السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انگوٹی میں لکھنے کا حکم صحابہ اور بعض اہل علم حضرات سے اپنی انگوٹی پر نصیحت اور عبرت والی کلمات لکھنا منقول ہے جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی انگوٹی پر لکھا ہوا تھا نعم القادر اللہ جس کا ترجمہ ہے اللہ کیا ہی قادر ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی انگوٹی پر لکھا ہوا تھا کفا بالموت واعزن موت عبرت کے لئے کافی ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی انگوٹی پر لکھا ہوا تھا لَتَصْبِرَنَّا أَوْ لَتَنْدَمَنَّا سبر کرو گے یا ندامت اٹھاؤ گے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی انگوٹی پر لکھا ہوا تھا الملک للہ حکومت اللہ کے لئے ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے انگوٹی پر لکھا ہوا تھا قُلِلْ خَيْرَ وَإِلَّا فَسْقُدْ اچھی بات کہو ورنہ چپ رہو حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ کے انگوٹی پر لکھا ہوا تھا مَنْ صَبَرَ زَفِرَنَ جس نے صبر کیا وہ کامیاب ہوا حوالہ حلال وحرام دو سو بارہ البتہ ایسے انگوٹیوں کو پہن کر بیت الخلا میں نہ جائیں بلکہ انگوٹیوں کو پہلے ہی باہر نکالیں پھر بیت الخلا میں جائیں روز مسئلہ حاصل کرنے کے لئے نیچے دیئے گئے نمبر پر رابطہ قائم کریں اور یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ